بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں شلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میں پیشتی ویڈیو کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے جو مختلف ممارک کے سفیر ہیں اور طریقے انصاف کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے اور عمران خان کے معاملے کے اندر یہ بڑی کاہم پیش رفت ہے چند روز پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ سعودی عرب کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آیا ہوا ہے جو شہباز شریف سے ملا ہے اور اس سے چونکہ شہباز شریف کے پاس بزارت عزمہ کا منصبتہ اور اس کے علاوہ اصل ان کی جو ملاقات تھی وہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے ساتھ تھی اب جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ سعودی عرب کے جو ولی اہد ہیں محمد بن سلمان ان سے متعلق ہے میں آپ کو محمد بن سلمان اور عمران خان کے تعلق کے متعلق پہلے بتا کے پھر خبر کی طرف لے کے جارہاں چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ کلیریٹی کے ساتھ یہ جو پکچر ہے وہ سمجھ جائے عمران خان کو یہ یہاں پہ جھوٹ کے جو فیکٹرییں چلتی ہیں وہ انہیں کہا جی بہت سارے دوست ممالک نے کہا جی ہمیں عمران خان وہ پسند نہیں ہے تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو آپ کو عمران خان کا رستہ بلوک کرنا پڑے گا یہ خاص قسم کا محول میڈیا کے اوپر ٹی وی کے اوپر یا لوگوں کی رائے بدلنے کے لیے بنایا جاتا ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وزیر آباد والا واقعہ ہوا تو وزیر آباد والے واقعے کے حوالے سے جو اسد عمر ہیں جو اسد عمر ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ بتایا کہ جناب جو عمران خان کو جب وزیر آباد کے اندر جو بھی ان کے ساتھ ہوا تو جو پہلا رابطہ ہوا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے وہ سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کی طرف سے تھا آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے ہوتے ہوئے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں سعودی عرب کے اندر پاکستان کا صفیر ہوں اور عمران خان کی گاڑی چلا کے بڑے شاندار مناظر ہم نے دیکھے اور بہت سارے قیدی جو سعودی عرب کے اندر تھے ان کو رہائی ملی بہت کچھ پوزیٹیو ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن اس کے بعد پچھلے ایک پورا سولہ مہینے کی گورنمنٹ تھی سولہ مہینے کی گورنمنٹ کے دوران شہباز صریف نے یہاں سے جہاز بھر کے سعودی عرب پتہ نہیں کہاں کہاں گئے مجھے ایک وہ بتائیے کہ کسی ملک کے سربراہ نے کسی ملک کے وزیر آزم نے صدر نے پاکستان کا ان کے دور میں دورہ کیا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی کل اوٹ ٹیکنگ سرمنی ہوئی ہے اور اس اوٹ ٹیکنگ سرمنی کے اندر ایک سو ستر سے زائد جو ممالک ہیں ایک سو ستر سے زائد جو ممالک تو خیر اتنے نہیں ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایک سو ستر جو مختلف وہاں پہ مشنز تھے ان کو کانٹیک کیا گیا ان کو انمیٹیشن دیا گیا ان میں سے کوئی نہیں آیا اب یہ ذرا ڈیولپمنٹ دیکھئے کہ سعودی عرب کے وفد کا آنا اور اس کے بعد اب خبر یہ ہے خبر میرے بس دن میں بیٹھی لیکن میں نے اس خبر کو روکا پھر اس کو میں نے چیک کیا کہ سعودی اہد سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان سے متعلق ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں جب جب ایسی سیچویشن پیدا ہوئی ہے تو سعودی عرب انوالو ہوتا ہے وہ اس کی سے ہے اس کی بات سنی جاتی ہے اگر آپ ذل فکار علی بھوٹو کے ٹائم سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں ایون جب نائنٹی نائن کا مارشل لال لگا تو نواز شریف کے وقت میں بھی ایون یہ جب یہاں سے جدہ ودہ گئے تو وہ ان کا کردار ہے اور وہ اس میں کرتے ہیں ہمارے معاملات سے مرادیا کہ ہماری یہاں ان کی ایک اثر اور رسوخ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ چلیں یہاں معاملات ٹھیک ہو اب چونکہ ان کا عمران خان سے ایک بڑا خاص تعلق ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا کہ کب کب کیا کچھ ہوا اب ایسے میں اگر یہ خبر آئے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان پہنچ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے کیسے اس وقت پاکستان کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اگر آپ اس نظر سے دیکھنا چاہتے تو محمد بن سلمان کو یہ دورہ کرنا چاہیے تھا جب شہباز شریف کی حکومت تھی لیکن شہباز شریف کی حکومت کے دوران سولہ مہینے کے دوران کوئی ایسا دورہ ہم نے نہیں دیکھا یہاں بہت خبریں پہلائے گئے جی فلان ترکی سے آ رہا ہے جی فلان ادھر سے آ رہا ہے لیکن جب نگران گورنمنٹ ہو اور سعودی ولی اہد پاکستان آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو کیا یہ توقع رکھی جائے کہ چکلالہ ائر بیس کیو پر کوئی خصوصی انتظامات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں نے شاید میتلا صاحب نے جیسا کہا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ فیلال جان بچائیں اور پاکستان سے آپ چلے جائیں لیکن وہ اس کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے اب کیا ایسی کوشش کی جائے گی کسی اور ذریعہ سے ان کو کہلوانے کی یا کوئی اور ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اب یہ خبر ہے کیا چونکہ خبر ہے سارے دن سے مختلف اوالوں سے چل رہی تھی تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس خبر کا سورس نیو نیوز نے لکھا ہے سعودی ولی اہد اور وزیر آزم محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان متوقع بتایا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں جانا ہے انڈیا جہاں پہ جی ٹونٹی کا اجلاس ہو رہا ہے لیکن اس دوران وہ چند گھنٹے کے لیے اسلام آباد رکیں گے جو ممکنہ طور پہ چار سے چھے گھنٹوں کا ہوگا اچھا اب اس کو دون طریقے سے دکھا جا سکتا ہے کہ اس مختصر دورے کی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے دوسرا اگر وہ انڈیا زیادہ وقت گزارے اور پاکستان صرف چار چھے گھنٹے گزارے تو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ملک انڈیا وہ سعودی عرب جو ہماری بنیاد کے اوپر انڈیا سے ایک زیادہ گرم جوشری سے تعلقات نہیں رکھتا تھا آج وہ وہاں ان کے ساتھ تو زیادہ وقت گزار ہے ہمارے پاس ایک جاتے جاتے حاضری لگوار ایک وقت میں امریکی صدر یوں کیا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرنے کی بجائے انڈیا جانا ہوتا چند گھنٹے پاکستان گزار کے کوئی دوپہر کو تو چلے جاتے تھا لگتا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے بھی دورہ کر لیا اور انڈیا کے بھی دورہ بھی کر لیا اگر یہ بھی سیچویشن ہو تو یہ بھی کوئی اچھی سیچویشن ہمارے لیے بطور ملک یا بطور قوم نہیں ہے لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی اچھی چیز پاکستان کے لیے آنی چاہیے اور بطور ملک ہمارے لیے جو عمران خان کہتے رہے ہیں سب پاسپورٹ کی عزت اور قوم کے اندر اس کا وقار بلند ہونا قوم کو احساس ہونا کہ وہ ایک قوم ہے وہ کوئی حجوم نہیں ہے ہم وہ ڈیزارف کرتے ہیں ہمیں جس ٹریک کے اوپر چڑھا دیا گیا ہم یہ ڈیزارف نہیں کرتے ہم کوئی ناکام معاشرہ نہیں ہے ہم کوئی ناکام قوم نہیں ہے چند لوگ ناکام ہیں جن کے مفادات پاکستان سے باہر ہے جن کے کاروبار پاکستان سے باہر ہے جن کے ساسے پاکستان سے باہر ہے لیکن وہ حکمرانی پاکستان کے اوپر کرتے ہیں یہاں پہ پرابلم صرف وہ لوگ ہیں اب آتے ہیں لاہور میں ہم نے کالے کورٹ کی ہمیشہ پاکستان میں ایک عزت رہی ہے کالے کورٹ والوں کا ہمیشہ سے ایک وہ ڈیکور امرہ ہے لیکن پچھلے تھوڑے عرصے کے دوران ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ وکلا کی گرفتاریاں بچ سلوکی گھروں میں توڑ پوڑ پھر ایک وقت میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم لاہور کے سی سی پیو کی دفتر کا گھراؤ کریں گے تو ملاقات ہو گئی ذرا مسئلہ حل ہو گیا اب چیزیں رک نہیں رہیں اب وکلا کی گرفتاریاں حسان نیازی کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ گرفتار کر کے ملٹری کورٹ حیدر مجید ان کے ساتھ تھے ان کو بھی اب خبر یہ ہے کہ لاہور پولیس اور کالے کورٹ والوں کے درمیان ایک بڑا میچ پڑ گیا ہے اور وہ میچ کیا ہے کل لاہور بار ایسوسیشن نے ان کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ چونکہ لاہور پولیس وکلا کے حوالے سے کاروائیاں بھی کر رہی ہیں تو کل کسی بھی مقامی عدالت کے اندر لاہور پولیس کے کسی اہلکار کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ان کے اوپر پابندی ہوگی اور کسی عدالت کے احاتے میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے عدالت تو بہت دور کی بات ہے اور ان کے مطابق وکلا کے خلاف کاروائیاں روکی جائیں گھروں پہ چھاپے مارنے اور ڈرانے دھمکانے کا یہ عمل ہے اس کو روکا جائے اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو وکلا ہے وہ بھی اپنا حق استعمال کرنے کے حوالے سے بھرپور اپنا وہ رکھنا چاہتے ہیں اچھا اس حوالے سے یہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کل اگر وکلا اس میں کامیاب رہتے ہیں تو میرے خیال سے پھر آنے والے چند دنوں کے اندر صورتحال ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے تو آج بھی علامیہ جاری کیا ہے انہوں نے لکھا کہ نگران حکومت کی تشکیل کے باوجود ریاستی جبر کے سلسلے میں تیزی آئی ہے اور اگر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نگران حکومت سے جس کو انہوں نے خط لکھ کے باقاعدہ مبارک بات دی تھی تو اگر تو یہ ساری صورتحال بنتی ہے تو پھر اس سے اندازہ آپ کو لگنا چاہیے کہ صورتحال بہتری کی بجائے خرابی کے طرف ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک خبر آپ کو لیا سے دینا چاہتا ہوں ان کے ایک سابق ایمین ہے نیاز جھکڑ ان کو بارہ اگست کو گرفتار کیا گیا اس دوران ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اب نیاز جھکڑ نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی یہ پیٹرن بہت سادہ سا ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں اس دوران ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا کوئی قانون کا ذاتہ یا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا پھر اچانک سے ایک ویڈیو آتی ہے اور وہ ویڈیو آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور یوں ان کی بہت ساری جو مسیبتیں مشکلات پریشانیاں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا اس میں ایک جو ٹھہراؤ ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اچھا دوسری جانبی مریم نواز آج لاہور میں کچھ یوت کے لوگوں سے مل رہی تھی اور کہہ رہی تھی جناب کہ تیاری پکڑ لیں میاں نواز شریف جل پاکستان آ رہے اور میاں نواز شریف کے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ لندن میں اب عمر اکمل سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور عمر اکمل یہ کہہ رہے ہیں جی میاں نواز شریف سے وہ ملے ہیں اور انہوں نے ان سے ایک درخواست کی ہے تو امید ہے ان کی اس درخواست کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل درامت ہوگا اگر میاں نواز شریف اب عمر اکمل کی سطح کے اوپر آ گئے ہیں تو کیا ہی کہنے اپنا بہت شکر خیال لکھئے گا خدا حافظ